مگر فراغوگی کا دبائی میں ہونے کے ثبوت موجود ہیں ٹکٹ خریدی گئی امریکہ کی دبائی میں ٹرانزٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا یہ دبائی ائرپورٹ سے باہر گئی ہیں انہوں نے وہاں پہ تین چار روز قیام کیا ہے اور اس کے بعد یہ امریکہ روانہ ہوئی ہے یہ سارا ڈیٹا کمپائل ہو چکا موجود ہے صرف ایک سوال ایک سوال تار صاحب یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ تھوڑتے پہلے جو ابھی ڈسکس ہوا ہے اور یہ فیکٹ فوکس نے جو دیا یہ بیسکلی تاہر امران صاحب کی خبر ہے آپ اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دبائی رکی ہیں اور دبائی میں انہوں نے تین دن سٹے کیا ہے ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے اور اس کا پروف ہے آپ کے پاس اور میری میرے پاس اس کے علاوہ بھی ایک اور خبر ہے جنہوں نے یہ سٹوری دیئے فراغوگی کے حوالے سے کہ وہ دبائی میں نہیں رکی تھی اور آگے چلی گئی تھی تاہر امران صاحب بیسکلی سکائپ پہ ہمارے صاحب موجود ہیں تاہر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کے سلیے ذرا کلیر کیجئے گا آپ کی سٹوری کیا بتاتی ہے کیا فراغوگی نے دبائی میں قیام کیا تھا یا نہیں کیا تھا امران خان کے دور حکومت میں فراغوگی نے دو بینال اکوامی ٹریبلز کیے اور ایک انوے سے دو ہزار انیس اپریل میں تھا ایک دو ہزار اکیس اپریل میں تھا دو ہزار انیس اپریل اس کا دعویٰ امر فاروق جو کر رہے ہیں امر فاروق زہور جو ہے وہ کر رہے ہیں دعویٰ اپریل تین کو فراغوگی لہور سے نکلی ہے اتحاد ایرویس کی فلائٹ پہ ابودابی میں ان کا ٹرانزٹ تھا آگے وہ امریکہ گئی ہے ٹرانزٹ کا ٹائم دو گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر تھا اتنا ٹرانزٹ ٹائم ہی تھا آج بہت سارے لوگ مجھے ٹیگ کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ابودابی سے دبائی میں جا سکتی اور دوسرے نمبر پہ جو بورڈنگ پاس آپ کو ایشو کیا جاتا ہے وہ تراؤوٹ جرنی ہوتا ہے اس میں آپ ٹرانزٹ نہیں لے سکتے جو امریکہ کے لیے ہوتا ہے خاص طور پر اچھا اب وہ لاؤس انجلس گئیں وہاں سے واپس آئیں بیس تاریخ کو اور واپس پہنچی یہ بیس جو سترہ دن کا ان کا قیام ہے امریکہ کے دوران امریکہ کا اس کے علاوہ دو ہزار انیس میں انہوں نے کوئی بین الاقوامی سفر نہیں کیا پاکستان کا ہر شہری بشمول منصور علی خان بشمول طاہر امران جب بھی پاکستان سے قدم باہر رکھتا ہے بے شک وہ تورخم سے باہر رکھتا ہے بے شک وہ کراچی ائرپورٹ سے باہر رکھتا ہے بے شک وہ تیر کے سمندر سے باہر جاتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے ایکزٹ ہونا ہوتا ہے اپنے پاسپورٹ کے اوپر اور کہیں نہ کہیں اس کے پاسپورٹ پر انٹری لگتی ہے آپ یہاں پر تو یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ میں نے رشوت دے کے چلھا دیا آگے جا کے جب وہ اترے گا تو اگلی حکومت کو آپ کیا کہیں گے تو فرق جو شدادی ہیں فراغوگی جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے ایک سفر کیا اپریل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمر فاروق منصور کو جنوں نے بھی یہ سٹوری فٹ کی ان کے علم تھا میں نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے کہ فراغوگی اپریل میں نہیں انہوں نے شاید یہ خیال نہیں کیا کہ یہ سارا پبلک ڈیٹا موجود ہے جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں میرے جیسے کچھ پاگل لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تارر صاحب ادھر ہی رک جائے گا کیونکہ تارر صاحب is contesting this story تارر صاحب بتائیے گا اب آپ نے سن لی سر ساری بات دیکھیں میرے پاس جو معلومات ہیں اور میں نے کچھ UAE میں بھی ایک دو لوگوں سے اس پر بات کی ہے اس میں یہ جو تین اپریل کو پاکستان سے جاتی ہیں بائیس اپریل کو واپس آتی ہیں تھرڈ کو ان کا departure ہے اور ٹونٹی سیکنڈ کو ان کی واپسی ہے اس دوران تین سے چار دن انہوں نے UAE میں قیام کیا ہے اور یہ مجھے UAE میں بھی sources نے confirm کیا ہے کہ وہ یا تو جاتے ہوئے transit یا واپسی پہ دو سے تین دن کا ان کا قیام UAE کے اندر ہے مزید معلومات ہم اس میں لے رہے ہیں تو جیسے ہی مزید evidence آئے گا وہ ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ منصور ناظرین نے ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد مزید رہے اس ٹاپک میں بات کرتے پلیس ٹی ویڈا ناظرین بیلکم بیک آفٹر در بریک بریک سے پہلے تاہری براند صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے جس کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ فراغ ہوگی جو ہیں وہ transit میں تھی دبائی وہ کبھی انٹر نہیں ہوئی ہے اور آگے امریکہ کے لیے چلی گئی تو اس لیے جو وہ جو ٹرانزیکشن جس کے بارے میں عمر فاروق کی ایک لیم کرتے ہیں کہ جس کے اندر میں نے دو ملین ڈالر دیے اس گھڑی کے لیے وہ لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی مجھے ذرا ایک منع اجازت دیجئے گا مجھے اجازت تاہر صاحب تاہر عمران صاحب آپ کی جو سٹوری کے ساتھ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں اس ورژن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو پھر تو یعنی عمر فاروق کی جو سٹوری ہے جو وہ سیکونس آف ایونٹس بتا رہا ہے اس کے اندر ایک جھول آتا ہے میں آپ کے انیلیسز اس پر جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا جو ورژن ہے اس گھڑی کو لے کے اس میں ویٹ زیادہ لگتا ہے پھر نہیں دیکھیں ویٹیج کی بات نہیں ہے جو میری سٹوری ہے وہ بنیادی طور پر عمر فاروق کے اس سٹیٹمنٹ کو نلیفائے کرتی ہے جس میں وہ یہ جو پاکستانی میڈیا کو بتا رہا ہے کہ جی میری اپریل 2019 میں گوگی سے ملاقات ہوئی اور وہ ساری سٹوری کہ جی یہ ہوا اور میں نے جا کے گراف کو گھڑی چیک کروائی اس نے کروائی ہوگی ایڈونٹ نو یا نہیں کروائی تو یہ حکومت کا کام ہے کہ چیک کرنا لیکن یہ کام اس نے دبائی میں نہیں کیا 2019 میں نہیں کیا اپریل میں نہیں کیا یہ بات سٹیبلشت ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فرا گوگی نے ٹرانزٹ لیا ہو آپ مجھے بتایا کہ آپ لوس انجلس سے گیارہ بارہ گھنڈے کی فلائٹ لے کے آئے ہیں اس سے بھی لمبی فلائٹ لے کے آئے ہیں آپ کے بس دو گھنڈے کا ٹرانزٹ ہے آپ پہنچ جاتے ہیں جو میرے پاس یعنی کہ ڈیٹا موجود ہے کہ فرا گوگی جس فلائٹ پہ آئی اس کے بعد اس کا ٹرانزٹ کہاں سے ہوا فرا گوگی never went to Dubai in 2019 and in April 2019 یہ ڈیٹا پروف کرتا ہے یہ میرا دعویٰ نہیں ہے یہ کسی کہ یہ پاکستانی حکومت کا ڈیٹا ہے جس میں ہم نے ان کے جانے اور آنے کی بات کی ہے